اسلام علیکم ویلکم ٹو سیلف پلانٹنگ ہوتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کی اس طرح سے پھلیاں تیار ہو جاتی ہیں جس میں اس کے سیڈز ہیں وہ سٹوڑ ہوتے ہیں اور نیکس سیزن کے لیے اس کے سیز اس طرح سے تیار ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے اس کے پھولوں کو اور اس کی جو پھل ہوتا ہے اس کو پکایا جاتا ہے کیمی اور گوش کے ساتھ اور جو بے حد مادنیات اور ویٹمنٹ سے بھرپور ہے اور اس کو پکا کر اس کو سبزی کے طور پر کھایا جاتا ہے بہت ہی شاندار اور مزے کی سبزی بندی ہے کچنار کا پودا درخ اس کا پودا یا درخ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت میں سب سے زیادہ پائے رہتا ہے اور کچنار کو اگانا بہت ہی آسان ہے کچنار کے جو پھول اور پتیاں ہیں اس میں بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس کے پھول اور اس کا جو سیزن ہے وہ مارس ایپرل تک ہوتے ہیں اور اس میں اس کے بیج بھی تیار ہو جاتے ہیں یعنی سردیوں میں جو ہے آپ اس کی سبزی بہت اچھی تیار کر سکتے ہیں اور اس کو لگانا بہت ہی آسان ہے بہت ایزی گروئنگ پلانٹ ہے لو منٹیننس کیر ہے ایک دفعہ آپ اس کو لگا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ بھول جائیے کہ آپ اس کی کیر بھی کریں گے بس اس کو سال میں ایک بار گوبرخات پرانی سڑی ہوئی جو ایک سال کی ہوتی ہے وہ دے دیجئے اور اس کے علاوہ اس کو کم پانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے خوبصورت فلاورز ہیں اور ان فلاورز میں اتنی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے اتنی بھینی بھینی خوشبو ہوتی ہے جو بہت اچھی لگتی ہے اور اسی طرح برز کو بھی ہیمنگ برز کو اور بٹر فلایز کو اسی طرح اور بھی جتنے بھی برز ہوتے ہیں ان کو اپنے طرف اٹریک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو اس طرح سے پھول تیار ہوتے ہیں تو ان کو بہت اچھے طریقے سے پکایا جاتا ہے اور اس کے جو پتے ہیں وہ اپنے خوبصورتی میں بہت ہی پیارے ہیں اس کے پتوں کی جو شیپ ہے وہ ہارڈ شیپ اور اس طرح لگتا ہے جس طرح سے بٹر فلای کے ونگز ہوں تو بہت ہی خوبصورت پلانٹ آپ اس کو ضرور لگائیے بہت ہی یونیک پلانٹ ہے اور اس کی جو شیپ ہے وہ اس کی وجہ سے بھی پھولوں کی وجہ سے بھی یہ یونیک ہے اور اس کے جو لگانے کا انداز ہے وہ بھی بہت ہی سمپل ہے آپ اس کو جو ہے گرافٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیرنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو سیڈ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ ایک آرکیڈ ٹری ہے جو کہ بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے اور لو منٹیننس ہے آپ اس کو ضرور لگائی ہے اپنے گھر میں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کا جو پروننگ کر کے بھی اس کو بشی کر سکتے ہیں اور کافی اس کی ہائٹ ہو جاتی ہے تقریباً 20 میٹر تک جو ہے اس کی لمبائی جا سکتی ہے تو کیسی لگی آج کی میری ویڈیو اور میرا ٹاپک آپ مجھے ضرور بتائی گا میں آئے نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کے لگانے کا طریقہ اور اس کی بروننگ وغیرہ بھی سکھاؤں گی اس کے علاوہ اس کے ڈیفرنٹ کلرز بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کی کلرز کتنے ہیں یہ دیکھیں یہ پھریاں کتنے خوبصورت ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ شکر 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 شگر گر